السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بجرد کو دوستو ماں اور بہنو آج میں آپ حجرات کے سامنے ایک ایسا ویڈیو لے کر کے آیا ہوں شاید کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح کا ویڈیو کبھی نہیں دیکھا ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ ملک ہندوستان کے سبھی دھروں کے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ایک بہت بڑا نصیحت کا کام بنے گا تو آئیے اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں آئیے ویڈیو دیکھیں سر میرا نام پرنف نیک ہے اور میں مرچن نیوی میں کام کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایکارڈنگ ڈو قرآن یہ کہا جایتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو تو ہم ہندووں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنا ہی نہیں جاتے ہندو بچے دفنا ہی جاتے نا ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلائے نہیں جاتا اس کو دفنائے جاتا ہے پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے جو جھل کے مرتے ان کو بھی دفنائے نہیں جاتا ہے جن کی ہمیں ملتی نہیں یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے قرآن مجھے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے پھر موت دیں گے پھر سے جان ڈالیں گے تو اللہ جان ڈالیں گا چاہے وہ قبر میں ہیں چاہے جلائے گیا ہے چاہے ڈوب گیا ہے جو بھی حالت میں ہیں اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے چاہے آپ دفنائیں گے ہیں یا چاہے جلا دیئے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے جب گیر مسلم اعتراض کرتے ہیں اللہ سے پھر اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائیں جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیا کو کیسے جھوڑیں گا جیسے آپ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گے ہم قبر تو نہیں گئے تو لوگ پوچھتے ہیں قرآن و جنبیل کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 چار میں اللہ تعالیٰ ہڈیا کو کیسے جھوڑیں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیا کو ہی نہیں جھوڑ سکتا ہے آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے انگلیوں کے پور پور آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے سر فانسز گولٹن ایک سائنٹیسٹ ہے جو سن اٹھرہ سو اسی میں ایک ڈسکیوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڑ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یقصہ نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکھٹا کر سکتا ہوں اور ہوب ہوب ایسے پیدا کر سکتا ہوں تو اللہ کے لیے پھر سے جان داننا بہت آسان ہے چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے اللہ کو پھر سے جان داننے میں چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا اللہ کو جان داننے میں بہت آسان ہے کن پہ کن اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گے اور پھر حساب کتاب کیا جائیں گا اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پر عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے اس دنیا کے امتیان میں سفلتہ پائیں گے لیکن اگر ان کے احکامات پر آپ نے نہیں چلے ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتہ نہیں پائیں گے حب دانسو دکھر موسیقا